ہر خسانے میں غزر میں رہا چرچہ جس کا میں نے وہ شام تیرے ساتھ گزاری ہوئی ہے میں نے وہ شام تیرے ساتھ گزاری ہوئی ہے آج یادوں کی گزار کون کے برسی ہے غزل ایک اداسی ہے جو پھر شام سے تارید ہوئی ہے اور کیوں ہجر کی شب آج گزرنے نہیں پاتی میں غم کے حساروں سے نکلنے نہیں پاتی اور باغوں کی طرف کوئی دریچہ نہیں کھلتا تتلی میرے کمرے سے نکلنے نہیں پاتی باغوں کی طرف کوئی دریچہ نہیں کھلتا تتلی میرے کمرے سے نکلنے نہیں پاتی ایک غزل کے چنشیب زبانے جو بھی کہا عرضِ حال تھوڑی ہے تمہارے بن ہمیں جینا محال تھوڑی ہے تمہارے بن ہمیں جینا محال تھوڑی ہے اور جو ایک جہاں کو تہیر میں مبتلا کر دے جو ایک جہاں کو تہیر میں مبتلا کر دے تمہارے جھوٹ میں اتنا کمال تھوڑی ہے تمہارے جھوٹ میں اتنا کمال تھوڑی ہے اور نہ جانے کون سی سازش رچائے رہتے ہو نہ جانے کون سی سازش رچائے رہتے ہو میرا عروج تمہارا زوال تھوڑی ہے اور تیرے سوال کے بدلے دیا جواب تجھے تیرے سوال کے بدلے دیا جواب تجھے میرے جواب میں کوئی سوال تھوڑی ہے میرے جواب میں کوئی سوال تھوڑی ہے اور عجیب بات ہے ہر شیر تم پہ صادق ہے عجیب بات ہے ہر شیر تم پہ صادق ہے وگر نہ دل میں تمہارا خیال تھوڑی ہے عجیب بات ہے ہر شیر تم پہ صادق ہے وگر نہ دل میں تمہارا خیال تھوڑی ہے زبان جو بھی کہا ارزہ ہاں تھوڑی ہے تمہارے بین ہمیں جینا محال تھوڑی ہے جی جی میں ضرور شناکتے ہیں یہ غلط کے چلچے ہیں وہ تری ہو یا کہانی میری وہ تری ہو یا کہانی میری سن لے تو آج زبانی میری بہ گیا آنکھ کا کاجل سارا بہ گیا آنکھ کا کاجل سارا اس نے ایک بات نہ مانی میری اس نے ایک بات نہ مانی میری وہ منافق ہے بدل ڈالے گا وہ منافق ہے بدل ڈالے گا ایک لمحے میں کہانی میری ایک لمحے میں کہانی میری آگ انگ نائی تلک پھیل گئی آگ انگ نائی تلک پھیل گئی جل گئی رات کی رانی میری جل گئی رات کی رانی میری اور ایک لئے میں نے بیٹی کی لگا کہ ہو بہو میری جلک بیٹی میں ہو بہو میری جلک بیٹی میں دیکھ تصویر پرانی میری دیکھ تصویر پرانی میری وہ تیری ہویا کہانی میری وہ منافق ہے بدل ڈالے گا ایک لمحے میں کہانی میری چنگ شیرار پیش کرتی ایک درچہ چنگ شیرار تیرا میزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے تیرا میزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے یہی یکشی ہے ہماری کہ تُو ہمارا ہے یہی یکشی ہے ہماری کہ تُو ہمارا ہے یہ سرد رات یہ جگنوں یہ تیری یاد کلو یہ سرد رات یہ جگنوں یہ تیری یاد کلو انہی او جالوں کی خواہش میں دل گزارا ہے انہی او جالوں کی خواہش میں دل گزارا ہے عجیب وحشتِ ناراو مہورے جاں ہے یا میں ہوں وجد میں یا یہ جہان سارا ہے یہ کیا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یہ کیا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ میں جگنو ہے یا ستارا ہے کہ میرے ہاتھ میں جگنو ہے یا ستارا ہے وہ کس کمال سے مجھ کو بدل رہا ہے غزل وہ کس کمال سے مجھ کو بدل رہا ہے غزل محبتوں کا یہی ایک اس طرح ہے تیرا مزاج ہو برہم یہ کب دوارا ہے مجھ کو بدل رہا ہے مجھ کو بدل رہا ہے مجھ کو بدل رہا ہے تم سے یہ کس نے کہا آگ لگا دی جائے تم سے یہ کس نے کہا آگ لگا دی جائے جب کسی درد کا درمانہ ہو ممکن لوگو جب کسی درد کا درمانہ ہو ممکن لوگو حاکم وقت کی دستار گرائی جائے ہاکم وقت کی دستار گرائی جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ غدر کی چنشی رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سردائے مہروں مہروں محبت لگانے آئے ہیں سردائے مہروں محبت لگانے آئے ہیں محبت لگانے آئے ہیں محبت لگانے آئے ہیں جو بار اُٹھ نہیں سکتا اُٹھانے آئے ہیں محبت لگانے آئے ہیں شکریہ یہ کیسا عیب ہے میرے نگر کے لوگوں میں یہ کیسا عیب ہے میرے نگر کے لوگوں میں دیئے جلان نہیں سکتے بجھانے آئے ہیں دیئے جلان نہیں سکتے بجھانے آئے ہیں جو بے ہنر ہے ذرا ان کا حسنا دیکھو جو بے ہنر ہے ذرا ان کا حسنا دیکھو وہ دوسروں کے ہنر آزمانے آئے ہیں وہ دوسروں کے ہنر آزمانے آئے ہیں منافقت کے اصولوں پہ ہم نہیں زندہ منافقت کے اصولوں پہ ہم نہیں زندہ جو آپ سن نہیں سکتے سنانے آئے ہیں جو آپ سن نہیں سکتے سنانے آئے ہیں سدائے میروں محبت لگانے آئے ہیں گرتی ہے تو گر جائے یہ دیوارے سکوں بھی جینے کے لیے چاہیے تھوڑا سا جنوں بھی گرتی ہے تو گر جائے یہ دیوارے سکوں بھی جینے کے لیے چاہیے تھوڑا سا جنوں بھی کھل کر تو وہ ہم سے کبھی ملتا ہی نہیں ہے کھل کر تو وہ ہم سے کبھی ملتا ہی نہیں ہے اور اس سے بچھڑ جانے کا امکان ہے یوں بھی کھل کر تو وہ ہم سے کبھی ملتا ہی نہیں ہے اور اس سے بچھڑ جانے کا امکان ہے یوں بھی اس وقت کہیں جا کے غزل ہوگی مکمل آنکھوں سے ٹپک جائے جو ایک قطرہ خون بھی اس وقت کہیں جا کے غزل ہوگی مکمل اس وقت کہیں جا کے غزل ہوگی مکمل آنکھوں سے ٹپک جائے جو ایک قطرہ خون بھی کچھ نہیں ہونے کے ادراک سے ڈرتا کیوں ہے کچھ نہیں ہونے کے ادراک سے ڈرتا کیوں ہے خاک ہونا ہے تو پھر خاک سے ڈرتا کیوں ہے کچھ نہیں ہونے کے ادراک سے ڈرتا کیوں ہے کچھ نہیں ہونے کے ادراک سے ڈرتا کیوں ہے خاک ہونا ہے تو پھر خاک سے ڈرتا کیوں ہے وہ خود اپنے ہی کسی جال میں پھنس جائے گا وہ خود اپنے ہی کسی جال میں پھنس جائے گا حوصلہ رکھ کسی چال آگ سے ڈرتا کیوں ہے وہ خود اپنے ہی کسی جال میں پھنس جائے گا حوصلہ رکھ کسی چال آگ سے ڈرتا کیوں ہے اور جب کسی دست زلیخہ سے تعلق ہی نہیں جب کسی دست زلیخہ سے تعلق ہی نہیں اپنے دامن کے کسی چاک سے ڈرتا کیوں ہے جب کسی دست زلیخہ سے ہے ویسے بہت لگوں سے جب کسی دست زلیخہ سے تعلق ہی نہیں اپنے دامن کے کسی چاک سے ڈرتا کیوں ہے وہ جو سنتا ہی نہ تھا اپنے سوا کوئی صدا وہ جو سنتا ہی نہ تھا اپنے سوا کوئی صدا آج ایک لہجے بے باگ سے ڈرتا کیوں ہے وہ جو سنتا ہی نہ تھا اپنے سوا کوئی صدا آج ایک لہجے بے باگ سے ڈرتا کیوں ہے دنیا کے کاروبار سے فرصت نہیں ملی یہ کیوں کہوں کہ مجھ کو محبت نہیں ملی دنیا کے کاروبار سے فرصت نہیں ملی یہ کیوں کہوں کہ مجھ کو محبت نہیں ملی آنکھیں کسی کی میرے لیے منتظر رہیں آنکھیں کسی کی میرے لیے منتظر رہیں مجھ کو ہی لوٹ جانے کی محلت نہیں ملیں آنکھیں کسی کی میرے لیے منتظر رہیں مجھ کو ہی لارڈ جانے کی محلت نہیں ملی اس آنکھ سے مجھے بھی چھلکتی ہوئی شراب مل تو گئی بقدر ضرورت نہیں ملی اس آنکھ سے مجھے بھی چھلکتی ہوئی شراب مل تو گئی بقدر ضرورت نہیں ملی اور اس بارگاہ حسن میں برسوں کے بعد بھی اس بارگاہ حسن میں برسوں کے بعد بھی کہنا جو تھا اسی کی اجازت نہیں ملی اور تھوڑی سی اس کے دل میں جگہ چاہیے تو تھی تھوڑی سی اس کے دل میں جگہ چاہیے تو تھی لیکن یہ بات کہنے کی ہمت نہیں ملی تھوڑی سی اس کے دل میں جگہ چاہیے تو تھی لیکن یہ بات کہنے کی ہمت نہیں ملی نظمہ کے زندگی کے عشرے چار تین میں گماں بیٹھا زندگی کے عشرے چار تین میں گماں بیٹھا ایک اس تفکر میں زندگی کا مطلب کیا کائنات کے اندر فرد کی حقیقت کیا نفرتوں کی منڈی میں قیمت محبت کیا زندگی کے عشرے چار تین میں گماں بیٹھا ایک اس تفکر میں زندگی کا مطلب کیا کائنات کے اندر فرد کی حقیقت کیا نفرتوں کی منڈی میں قیمت محبت کیا دوسرے میں یہ سوچا پھول میرے آنگن میں روز کیوں نہیں کھلتے جنگ کاٹنے والے امن کیوں نہیں بوتے دوسرے میں یہ سوچا پھول میرے آنگن میں روز کیوں نہیں کھلتے جنگ کاٹنے والے امن کیوں نہیں بوتے کیوں ہواوں کے ناخن کیوں ہواوں کے ناخن زخم گل کھرچتے ہیں نم ہواوں کے جھونکے آگ کیوں گلتے ہیں اور تیسرا عشرہ بے یقینیوں کا تھا جس میں میں نے یہ سوچا جس میں میں نے یہ جانا یعنی میں نے جو سوچا یعنی میں نے جو جانا صرف ایک جھونکہ تھا ریشمی ہواوں کا کیوں نہ چوتھے عشرے کو اس طرح گزاریں ہم زندگی کی ظلفوں کو پیار سے سماریں ہم تم صدایں دو ہم کو اور تمہیں پکاریں ہم کیوں نہ چوتھے عشرے کو اس طرح گزاریں ہم چند شہر غزل کے کہ اے شہر ستم پیشہ باتا کس کو صدا دوں اے شہر ستم پیشہ باتا کس کو صدا دوں اب کون رہا ہے جسے پیغام وفا دوں اے شہر ستم پیشہ باتا کس کو صدا دوں اب کون رہا ہے جسے پیغام وفا دوں اور شامل میری سانسوں میں محسدیوں کی عذیت شامل میری ساسوں محسدیوں کی عذیت آگر نیش دورہ میں تجھے بھی تو دعا دوں آگر نیش دورہ میں تجھے بھی تو دعا دوں اے شہر ستم پیشہ بتا کس کو صدا دوں اب کون رہا ہے جسے پیغام وفادوں اور چند شہر غزل کے کہ شاید ابھی کمی سی مسیحائیوں میں شاید ابھی کمی سی مسیحائیوں میں جو درد ہے وہ روح کی گہرائیوں میں ہے جو درد ہے وہ روح کی گہرائیوں میں ہے اور کل تک تو زندگی کی تواشا بنی ہوئی کل تک تو زندگی کی تماشا بنی ہوئی اور آج زندگی بھی تماشایوں میں ہے اور آج زندگی بھی تماشایوں میں ہے کل تک تو زندگی کی تماشا بنی ہوئی اور آج زندگی بھی تماشایوں میں ہے اور گلنار مسلحت کی زبا میں نباد کر گلنار مسلحت کی زبا میں نباد کر وہ زہر پی کے دیکھ جو سچائیوں میں ہیں گناہ مسلحت کی زبا میں نبات کر وہ زہر پی کے دیکھ جو سچائیوں میں ہیں اور غزر کے چنچے کے دینے کا مزا گردش ایام نہ آیا دینے کا مزا گردش ایام نہ آیا کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا دینے کا مزا گردش ایام نہ آیا کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا اور ہر خشل امید مجھا دیتی ہوانے اچھا ہی ہوا کوئی سری شام نہ آیا اچھا ہی ہوا کوئی سری شام نہ آیا اور کس شخص نے لکھی ہے بیادے غمیں ہستی کس شخص نے لکھی ہے بیادے غمیں ہستی میرے ہی فسانے میں میرا نام نہ آیا کس شخص نے لکھی ہے بیادے غمیں ہستی میرے ہی فسانے میں میرا نام نہ آیا دینے کا مزا گردش ایام نہ آیا کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا اور چنچ ہے کہ یہ دھوا دھوا سے چہرے یہ سکوت جاویدانہ کہاں لے کے آگئی ہے مجھے مجھے گردش ایام نہ آیا یہ دھوا دھوا سے چہرے یہ سکوت جاویدانہ کہاں لے کے آگئی ہے مجھے گردش ایام نہ آیا یہ قدم قدم پہ سو دے یہ قدم قدم پہ سو دے یہ نظام جاویدانہ بات ہے یہ جہاں میرا جہاں ہیں یہاں تم قدم قدم آنا انہیں مل گئی ہے منزل جو نہیں تھے کاروانے انہیں مل گئی ہے منزل جو نئی تکارہ وانے جو بدنجیب ہم ہیں وہ رہے کے بیٹھ کانا جہاں مقتلوں میں ہمیں محضورت دینا آنا یہ جہاں میرا جہاں ہے یہاں تم تریبا یہ دعا دعا سے چہرے یہ سکوت جاویدانا کہاں لے کے آگئی ہے مجھے گردشے دمانا یہ قدم قدم پہ سو دے یہ نظام جابرانا نہ آنا کہ کوئی گھر ہے نہ ہزار کانا کوئی لکھ رہا ہے ان سے میرے عید کا فزانا جہاں مقتلوں میں ہمیں یہاں تم کبھی نہ آنا یہ جہاں میرا جہاں ہے یہاں تم کبھی نہ آنا انہیں مل گئی ہے منزل جو نہیں دیگا روانے انہیں مل گئی ہے منزل جو نہیں دیگا روانے وہ بدنصیب ہمیں جو رہیں گے بیٹھ کانا یہ جہاں میرا جہاں ہے یہاں تم تریبا چند شہر چی وہ اس وقت درہ مشکل ہوگا میرا پڑھنا میں پہلے غزل سنانا چاہتی ہوں وہی سنا ہوں کراچی میں نظم میں نے لکھی ہے کراچی کے حوالے تھے کہ کس خرابے میں اپنا جنازہ لیے کس خرابے میں اپنا جنازہ لیے آجے میری عمرے روان آگئی کس خرابے میں اپنا جنازہ لیے آجے میری عمرے روان آگئی اے غمیے زندگی مجھ کو آواز دے مگہ سے چلی تھی کہاں آگئی کس خرابے میں اپنا جنازہ لیے آجے میری عمرے روان آگئی اے غمیے زندگی مجھ کو آواز دے مگہ سے چلی تھی کہاں آگئی وہ سہانے اجالے بھی گم ہوگئے وہ سہانے اجالے بھی گم ہوگئے یہ زمین باندیروں مکمیسور ہے چاند اور کے کشا کے دیئے بجھ گئے موت ہر چیز کے درمیان آگئی ہر طرف تر برہنا ہوئی زندگی جیسے اب خیر کا کوئی امکان نہیں کوئی بوشہ اماغہ نہیں شہر میں جیسے ہی بھیڑ میں کوئی اپنا نہیں ایچی بھونگی اداسی مسلط ہوئی سرسراؤں میں شہنائیاں بھی نہیں نوبرو سانے بل کے خدو خال میں وہ شفق رنگ رانائیاں بھی نہیں آگ گل کے ہوئے راستوں میں کہیں دور تک آج پر چھائیاں بھی نہیں جبر تاریخ کے ازدہے ہر طرف موت کے کھیل میں کتنے مصروف ہیں روح جنگے زبری ہے کچھ اس طرح جگمگاتے ہوئے شہر تاریخ ہیں مابدے جا کے دیوار و در گر گئے اب خدا ہے نہ اب کوئی انسان ہے بند کمرے کی خاموش دیوار و در خنقے کا حضم ہے اب تو میرے حال پر کوئی کوئے ہنگا دے مجھے بھی چدا کوئی ایسا نفس مجھ پہ ڈالے نظر آسمانوں پکے سے دھما کے ہوئے شم کیل پچ گئی چہر چاہ جل گیا اپنے گلیوں میں اپنے اپنی گلیوں میں خون رفیقہ رہا اپنے ہاتھوں میں اپنے عجیزوں کے قطر ہے میری زندگی ہے میری زندگی میں کہاں سے چلی تھی یہ سترہ آرمی پبلک سکول کے بچوں پہ سولہ دسمبر کو جو واقعہ ہوا تھا وہ میں نے نظم لکھیے لیکن میں نے نظم اپنی حکومت پاکستان سے سوال کیا ہے کہ لہوں میں تر تھے گلاب چہرے تین سو چار سو بچہ مرا پبلک سکول لہوں میں تر تھے گلاب چہرے وہ عظمتوں کے امین چہرے وہ ماں کے پیارے حسین دولارے وہ دل کے چکڑے وہ چاند تارے تھے بعد کے جو قبی سہارے فرشتے جیسے فلک سے اترے محبتوں کا پیام لے کر وہ اڑتے پھرتے پریندوں جیسے نہ جانے کن منزلوں کی جانب رواں دواں تھے زمین کی جگنوں فلک کے دارے زمین کی جگنوں فلک کے دارے جو لکھ رہے تھے قلم سے اپنے شگف قلم ہیں وہ زندگی کے مگر اچانک مگر اچانک لہوں کے پیاسے غیندہ خسلت کری ہی چہرے ہوئے جو داخل تو درس گاہیں لہوں لہوں تھی وہ حس کے چہرے وہ گاہ کے چہرے لہوں میں ترتے وجود جن کے بکھر چکے تھے سروں کو تن سے جدا کرتے نشان عمرت بنا رہے تھے کتابیں ساری کھلی پڑی تھی خلم بھی ٹھوٹے ہوئے پڑے تھے وہ خواب سارے خیال سارے بکھر کے جانے کدھر گئے تھے میں کس سے پوچھو کدھر گئے تھے مگر وہ آنکھ ہیں لہوں میں دوبی سوال آنکھیں کھلی ہوئی تھی جو کہہ رہی تھی یہ کون تھے اور کہاں سے آئے یہ کیسے کیسے عذاب لائے تباہی اور محکوم شامل ہمیں مٹانے یہ کیسے پہنچے قصور لیکن ہمارا کیا تھا ستم کی آنڈی لہوں کی بارش وہ گر تلاشیں تڑک پی روحیں فلک سے چھولے برس رہے تھے زمین سے گرمی ابل رہی تھی شناف کر کے سروتن سے جڑا کر کے تماشا جب وہ بنا رہے تھے لہوں ہمارا اڑا رہے تھے تو تم کہا تھے تو تم کہا تھے تھا بے بسی کا عجیب عالم کہیں بھی کوئی جگہ نہیں تھی ہمیں کہیں بھی پناہ نہیں تھی تو تم کہا تھے تو تم کہا تھے گداز بستر پہ سو رہے تھے حسین خوابوں میں کھو گئے تھے تمہارے بچے جو قدم ہوتے جو ریزہ ویزہ وجود ہوتے تمہارے گھر سے جنادے اٹھتے دھروں میں ماتم تمہارے ہوتا ہر ایک لمحہ عذاب ہوتا تمہارا جینا حرام ہوتا تمہارے چہرے بھی زرد ہوتے مگر تمہارے گھر مگر سلامت تمہارے گھر ہیں تمہارے آنگن ہرے بھرے ہیں ہمارے آنگن اوجر چکے ہیں ہماری ماںیں سسک رہی ہیں سنو ہماری عظیم ماؤں شہیدوں کی بے مثال ماؤں وطن کو ہم نے لہو دیا ہے وطن کو ہم نے لہو دیا ہے جو قرض تھا وہ ادا کیا ہے وطن کی عظمت پہ جان دی ہے وطن کا سودا نہیں کیا ہے لہو سے مٹی کو نم کیا ہے نئی دتوں کے گلار تازہ کھلائے رکھنا ہمیں بھی یادوں میں یاد رکھنا لہو کا سارا حساب رکھنا فصیل چپ پر دیے ہزاروں جلائے رکھنا ہمیں بھی یادوں میں یاد رکھنا ہمیں بھی یادوں میں یاد رمضان کی جو ہے یہ نظم ہے 29ویں شب رمضان کی تھی جب وہ لوگوں کو چھوڑنے کے بجائے رمضان میں پکڑا جا رہا تھا تو اس پہ میں نے رکھی تھی 39 شب رمضان کی کہ وہ چاند کیسا چاند تھا وہ رات کسی رات تھی جو آنسووں میں بہ گئی جو درد بن کے رہ گئی وہ لوگ کون لوگ تھے وہ لوگ کون لوگ تھے جو وردیوں کی دھوپ میں شبہ سیاہ ہلائے تھے وہ لوگ کون لوگ تھے جو وردیوں کی دھوپ میں شبہ سیاہ ہلائے تھے ستم کے آسمان کو سروں پہ یوں اٹھائے تھے کہ اس گھڑی فلک کی آنکھ لگ گئی خدا تمہیں مسررتوں کی زندگی شبہ علم سے جڑ گئی وہ لوگ کون لوگ تھے جو ڈھا رہے تھے یوں ستم انہیں اٹھا کے لے گئے جو سارے روحصدار تھے جو پڑھ رہے نماز تھے خدا سے ہم کلام تھے انہیں اٹھا کے لے گئے تھے بے قصور و بے خطا ظلم و ستم کی انتہا ماہی تمہاں دے گیا کیا نام دیں انہیں بھلا وہ لوگ کون لوگ تھے جو وردیوں کی دھوپ میں شبہ سیاہ ہلائے تھے وہ نفرتوں کی آگ میں دست ستم کے تیر تھے وہ زندگی کے باغ میں دستِ اجل کو لائے تھے پھر یوں ہوا کہ بامدر پھر یوں ہوا کہ بامدر لہو لہو سے ہو گئے سارے دیئے بجھا دیئے سارے دیئے بجھا دیئے شمیں ستم جلا گئے وہ کون تھے وہ کون تھے جو وردیوں کی دھوپ میں سویشیہ ہلائے تھے جو وردیوں کی دھوپ تاریخ گواہ ہے کہ ہم میمار اس وطن کے ہیں بنیاد اس زمین کے ہیں ورق ورق لکھی ہوئی لہو سے وہ عبارتیں ورق ورق لکھی ہوئی لہو سے وہ عبارتیں شہادتوں کی سلسلے وہ ہجرتوں کے قافلے وہ ہجرتوں کے قافلے سب کچھ بھلا کے رکھ دیا سب کچھ بھلا کے رکھ دیا سب پہ سہائی پھیر دی پھر لکے ہیں یہ خون سے ہم نئے جنوب سے ایک نئی سی داستہ مگر وہ لوگ کون تھے جو وردیوں کی دھوپ میں چب سیاہ لائے تھے ستم کے آسمان کو سروں پہ یوں اٹھائے تھے وہ لوگ کون لوگ تھے جناب شیخ کی گوری سے ہو گئی شادی جناب شیخ کی گوری سے ہو گئی شادی بہت حسین نظارہ دکھائی دیتا ہے بہت حسین نظارہ دکھائی دیتا ہے جو پٹ رہا ہے شب و روز اپنی بیوی سے گرین کاٹ کا مارا دکھائی دیتا ہے جو پٹ رہا ہے شب و روز اپنی بیوی سے گرین کاٹ کا مارا دکھائی دیتا ہے ارت کی آئے کہ ایک نون صدارت میں ایک نون حکومت میں ایک نون صدارت میں ایک نون حکومت میں یوں میری ذرافت کا مضمون نکل آیا ایوانِ صدارت میں ہم ڈھون کے لائے تھے ممنون کے اندر سے بھی ایک نون نکل آیا ایوانِ صدارت میں ہم ڈھون کے لائے تھے ممنون کے اندر سے بھی ایک نون نکل آیا تربوس سے اچھی لگتی ہے انگور سے اچھی لگتی ہے جو شائر کی مہبوبہ ہو وہ دور سے اچھی لگتی ہے جو شائر کی مہبوبہ ہو وہ ہور سے اچھی لگتی ہے تربوس سے اچھی لگتی ہے جو شائر کی مہبوبہ ہو وہ ہور سے اچھی لگتی ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں وہ پاکستان میں رہتی ہے جو واقعی اپنی بیوی ہو وہ دور سے اچھی لگتی ہے جو واقعی اپنی بیوی ہو وہ دور سے اچھی لگتی ہے اور کبھی وطن میں ہمارا بھی آبودانہ تھا عرفان ستر بھائی کبھی وطن میں ہمارا بھی آبودانہ تھا یہ تب کی بات ہے جب ملک میں خزانہ تھا یہ تب کی بات ہے جب ملک میں خزانہ تھا ہر ایک بینک لٹیروں نے مل کے لوٹ لیا وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا ہر ایک بینک لٹیروں نے مل کے لوٹ لیا وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا سیاسی کارپن بھی شاملے تحریک ہوتے ہیں الکشن جب بھی اپنے ملک میں نزدیک ہوتے ہیں نہ جانے کیوں وہ مسلم لیگ میں جا کر نکل آئے یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں یہ کیسی لیگ ہے جس میں سے مسلم لیگ ہوتے ہیں کرکیا ایک ٹیکس کھانے پہ لگاتے ہیں کبھی پینے پر اور ہڑتال منانے بھی نہیں دیتے ہیں اور ہڑتال منانے بھی نہیں دیتے ہیں اوف یہ سرکار شریفان کے وفاقی مچھر کاٹتے بھی ہیں کھجانے بھی نہیں دیتے ہیں اوف یہ سرکار شریفان کے وفاقی مچھر کاٹتے بھی ہیں کھجانے بھی نہیں دیتے ہیں ایک اداکارہ نے خبرو اداکارہ نے کہا تھا پاکستان کے چار صوبے ہیں اس لیے ہر فرد کے چار بچے ہونے چاہیے ملاعظم فرمائیں کہ ضروری ہے کہ بچے بھی ہوں صوبوں کے تناسب سے جو یہ ہوتا تو ہر شہری بلند اقبال ہو جاتا جو یہ ہوتا تو ہر شہری بلند اقبال ہو جاتا اگر یہ خبرو خاتون ہندوستان میں ہوتی جو یہ ہوتا تو ہر شہری بلند اقبال ہو جاتا اگر یہ خوبرو خاتون ہندوستان میں ہوتی تو پھر یہ سوچ یہ خاتون کا کیا حال ہو جاتا کیا حال ہو جاتا اور آخر پناہ مل گئی مغرب کے ٹینٹ میں شلوار پوش بھی نظر آتے ہیں پینٹ میں شلوار پوش بھی نظر آتے ہیں پینٹ میں ویزا وزٹ کا مانگ کے لائے تھے تین ماہ سبوے میں ایک کٹ گیا دو بیسمنٹ میں ویزا وزٹ کا مانگ کے لائے تھے تین ماہ سبوے میں ایک کٹ گیا دو بیسمنٹ میں میرے بیٹے نے ایک دن مجھ سے یہ رازے نہاں پوچھا بہت پیسہ کماتے اور بلند اقبال ہو جاتے بہت پیسہ کماتے اور بلند اقبال ہو جاتے تمہیں اس شیر گوئی سے بھلا کیا مل گیا پاپا تمہارا کیا بگڑ جاتا اگر تبوال ہو جاتے تمہیں اس شیر گوئی سے بھلا کیا مل گیا پاپا تمہارا کیا بگڑ جاتا اگر قوال ہو جاتے اور اس کے خراتوں کو فطری بانکپن سمجھا تھا میں موم کی بطی کو شمع انجمن سمجھا تھا میں موم کی بطی کو شمع انجمن سمجھا تھا میں لیگل اسٹیٹس کی خاطر اقد کرنے کے لیے فل بدن عورت تھی جس کو گل بدن سمجھا تھا میں لیگل اسٹیٹس کی خاطر اقد کرنے کے لیے فل بدن عورت تھی جس کو گل بدن سمجھا تھا میں اور تمہاری دعوت قبول مجھ کو مگر تم اتنا خیال لگنا بیر کسی بھی بیران کی ہو چکن فرائد حلال لگنا تمہاری دعوت قبول مجھ کو مگر تم اتنا خیال لگنا بیر کسی بھی بیران کی ہو چکن فرائد حلال لگنا ادھر ہے پتھر ادھر ہے لاتھی ذرا یہ ٹوپی سنبھال لگنا میں اپنے سر کا خیال لگوں تم اپنے سر کا خیال لگنا تم اپنے سر کا خیال لگنا پچاس کو وہ کراس کر کے کچھ اور خونخار ہو گئی ہے اگر اسے آنٹی کہو تو نگاہ میں اسپتال لگنا اگر اسے آنٹی کہو تو نگاہ میں اسپتال لگنا ایک غدل پیش کرتا ہوں عرفان ستار صاحب کی فرمائش ہے ملاعظہ فرمائے کہ میں تو اہل ہوں کسی اور کا میری اہلیا کوئی اور ہے میں تو اہل ہوں کسی اور کا میری اہلیا کوئی اور ہے میں ردیفِ مصرہِ عشق ہوں میرا قافیہ کوئی اور ہے جو لغت کو توڑ مروڑ دے جو غدل کو نسل سے جوڑ دے میں وہ بدمذاقِ سخن نہیں وہ جدیدیہ کوئی اور ہے جو غدل کو نسل سے جوڑ دے جو لغت کو توڑ مروڑ دے میں وہ بدمذاقِ سخن نہیں وہ جدیدیہ کوئی اور ہے تو میری کزن میں تیرا کزن کریں رخ پھر سرِ انجمن نہ تیرا چچا کوئی اور ہے نہ میرا چچا کوئی اور ہے میں تیرا کزن تو میری کزن کریں رخ پھر سرِ انجمن نہ تیرا چچا کوئی اور ہے نہ میرا چچا کوئی اور ہے وہ سہاگ رات جہیز میں سگے پالتو بھی لے آئی تھی جو سہر ہوئی تو پتا چلا یہاں تیسرا کوئی اور ہے وہ سہاگ رات جہیز میں سگے پالتو بھی لے آئی تھی جو سہر ہوئی تو پتا چلا یہاں تیسرا کوئی اور ہے ہے میری غزل کا بھرم ابھی میرے نرخرے میں ہے دم ابھی میں جواب شائر اصر ہوں میرا ٹیٹوا کوئی اور ہے ہے میری غزل کا بھرم ابھی میرے نرخرے میں ہے دم ابھی میں جواب شائر اصر ہوں میرا ٹیٹوا کوئی اور ہے کبھی ڈالروں کی باہر تھی مگر اب تو قرض کا بار ہے وہ امریکہ کوئی اور تھا یہ امریکہ کوئی اور ہے وہ امریکہ کوئی اور تھا یہ امریکہ کوئی اور ہے جو مشاعرے میں سنائی تھی وہ غزل کسی سے لکھائی تھی سرے میڈیا میرا عکس ہے پسے میڈیا کوئی اور ہے جو مشاعرے میں سنائی تھی وہ غزل کسی سے لکھائی تھی سرے میڈیا میرا عکس ہے پسے میڈیا کوئی اور ہے عرض کیا ہے کہ وہ خوشخوراک لگتی ہے چکن بریانیوں جیسی وہ خوشخوراک لگتی ہے چکن بریانیوں جیسی بدن آلو بخارا ہے نظر خوبانیوں جیسی بدن آلو بخارا ہے تم اپنی ناک کٹنے کا مجھے الزام مت دینا تمہاری ناک تو پہلے ہی تھی جا پانیوں جیسی میں پہلے ہی بہت درتا ہوں دوزخ کے عذابوں سے اور اوپر سے مجھے بیوی ملی ملانیوں جیسی کمیشن کے لیے کمیشن کے لیے اس نے میری قیمت لگا ڈالی میں پاکستان جیسا ہوں وہ پاکستانیوں جیسی میں پاکستان جیسا ہوں وہ پاکستانیوں جیسی میامی بیچ پر وہ باہیا جمپر میں آئی آیا ہے جو بھی حکمران حکم ملک عظیم کھا گیا آیا ہے جو بھی حکمران ملک عظیم کھا گیا نسخہ قلب کے لیے مجھ سے منگا کے زافران آدھی مطب میں بانٹ دی باقی حکیم کھا گیا آدھی مطب میں بانٹ دی باقی حکیم کھا گیا نشہ چڑھا تو دو عدیب کرتے تھے علمی گفتگو کیا تو عفیم کھا گیا ہاں میں عفیم کھا گیا کیا تو عفیم کھا گیا ہاں میں عفیم کھا گیا باڈے مشایرہ کوئی میرا لفافہ لے اوڑا باڈے مشایرہ کوئی میرا لفافہ لے اوڑا کیسا ظلیر شخص تھا مالے یقین کھا گیا شکا PYMter 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 PYM weary PYMTER PYM Jaime موسیقی